آپ سب پر سلامتی ہو عدیب مالے گانوی کا لکھا ہوا ہے غم دے کے غم گسار ہوئے بھی تو کیا ہوئے تڑپا کے بے قرار ہوئے بھی تو کیا ہوئے کرنا تھا داغ بن کے کسی دل میں روشنی شمہ سرِ مزار ہوئے بھی تو کیا ہوئے دل بھی ہے پاش پاش سفینہ بھی پاش پاش توفانِ غم سے پار ہوئے بھی تو کیا ہوئے ویرانیاں دیارِ محبت میں ہیں وہی تم غیرتِ بہار ہوئے بھی تو کیا ہوئے ہیں سرنگوں ہنوز تمہارے نیازمن تم اہلِ اختیار ہوئے بھی تو کیا ہوئے ناظرین میں ہوئی آصر رشید اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سر برا میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکٹوبر یعنی کل کے روز پاکستان واپس آ رہے ہیں واپس آنے کے لیے وہ جو دیواروں پہ کنجیاں لگی ہوئیں تھیں جو کفل لگے ہوئے تھے وہ کفل کھل چکے ہیں واپسی ان کی سازگار حالات میں ہو رہی ہے لیکن چار سال قبل سن 2019 میں علاج کی غرص سے لندن روانہ ہونے والے میاں نواز شریف کی واپسی اس پاکستان میں نہیں ہو رہی جسے وہ چار سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے گزشتہ چار سالوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے لے کے معاشی حالات سمیت بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکیں اب ان کی واپسی کے لیے جس حد تک شایان شان استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ فاتح قسطنطنیہ بن کے پاکستان واپس آ رہے ہیں گل پاشی کی جائے گی ڈیڑھ گھنٹے تک لاہور کی فضاؤں میں تیاروں کے ذریعے سیول ایوییشن کی طرف سے دو تیاروں کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لاہور کی فضاؤں میں پھول پھینکنے کی اجازت دے دی گئی ہے ادھر اگر مینار پاکستان کا تذکرہ کیا جائے جہاں پہ گزشتہ تین سے چار دنوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون تیاریوں کے اندر مصروف تھی بڑے بڑے بینرز اور ہورڈنگ بورڈ وہاں پر آویزان کیے گئے تھے پیلا فلیکسز لگائے گئے تھے تو رات گئے ان پینا فلیکسز کے اوپر کوئی سیاہی پھینک گیا اس کے علاوہ وہاں پر چور چور کے نارے بھی لگائے جاتے رہے ہیں کیا اس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے کیا محسن پاکستان کا اس طریقے سے لاہور والے استقبال کریں گے لاہور والوں کو کچھ سوچنا چاہیے وہ گڑ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا وہاں سے تو ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے پاکستان بھر میں کیا پیغام دیں گے کہ جو گاڑیوں کے اندر سوار ہو کر لوگ جاک در جاک محسن پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے گلی کوچوں سے لاہور پہنچ رہے ہیں اور لاہور والے اس طرح کبرتاؤ کر رہے ہیں لاہور والوں کو کچھ سوچنا چاہیے گزشتہ چار برسوں میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے بیانیے تبدیل ہوئے ہیں بلکہ حکومتیں بھی تبدیل ہوتی چلی گئیں کچھ ادارے مضبوط ہوئے کچھ شخصیات مضبوط ہوئیں کہیں سے یہ آوازیں آئیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ان تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بیشتر رہنماؤں کا خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد معاملات تبدیل ہو کے بہتری کی طرف جائیں گے جبکہ دوسری جانب ان کے سیاسی حریفوں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی تاریخ اور موجودہ حالات کو مدے نظر رکھا جائے تو ان کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا ایک بات تیہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس لوٹیں گے تو انہیں چار سال قبل والے پاکستان سے مختلف حالات کا سامنا ہوگا نواز شریف صاحب کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد برسوں میں نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اور سیاست میں بلکہ ملکی سیاسی منظر رامے پہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت جانے کے بعد مضاہمتی سیاست کا انداز اپنایا اور ملکی سیاست میں اداروں کی خلاف الزام آئد کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا بیانی اپنایا سن دوہزار اٹھارہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا احتصاب عدالت سے سزا پا کر جیل جانا ان کی اہلیہ کلسوم نواز کا وفاد پا جانا دورانے قید عام انتخابات میں ان کی جماعت کو وہ شکست ہو جانا اور پی ٹی آئی کا اقتدار میں آ جانا یہ سب اس کی وجہ بنا میاں محمد نواز شریف صاحب نے سن دوہزار انیس کے دوران علاج کی غرصے لندن میں خود ساختہ جلاوتنی اختیار کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر ملکی سیاست کے اندر کردار ادا کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے بعد پھر سے واپس اپنا بیانیاں اپنانا چاہا لیکن انہیں سمجھ آئی کہ اداروں کے ساتھ تقرار جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں جائے اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا اس دوران ملک کی تیرہ سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحاد پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف یہ بیانیاں بنایا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ملک پہ مسلط کیا گیا پرانی جو گدی جن کے ہاتھ میں تھی ان کو بھی کوسا گیا نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنی تقریروں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوی باجوہ ڈی جی آئی سائے لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید پر بھی سنگین نائیت کے الزامات آئیت کرتے رہے پھر دوہزار بیس کے آخر میں ان کی جماعت کے سیاسی بیانیے میں تبدیلی دکھائی دی وہی جماعت جو اس وقت کی حکومت کو خراب ملکی معاشی صورتحال کا ذمہ دار اور فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام آئیت کرتی تھی اس نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں اپریل دوہزار بائیس میں جب عمران خان کو باقاعدہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ام اتحاد کے ذریعے ملک میں آنے میں کامیاب ہو گئی اس وقت مسلم لیگ نون کا مضاحمتی بیانیاں مفاہمتی بیانیاں میں تبدیل ہو چکا تھا اور خان صاحب نے فوج کے ساتھ ایک پیج کی مفاہمتی پالیسی تر کرتے ہوئے مسلم لیگ کی جگہ لے لی اور اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی بیانیاں اپنا لیا کٹر سیاسی تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ملکی سیاست کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے آسمہ شہرازی صاحبہ نے بھی وجہت مسود صاحب نے بھی مختلف لوگوں نے اس بارے میں تفسرے کی ہیں وہ لوگ جو ماضی کے اندر تفسرے کرتے رہے ہیں اور جن کے تفسرے اسی فیصد تک ملکی حالات کے اوپر صادق اترتے ہیں وہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ سیاسی کردار تبدیل ہو چکے ہیں اس سیاسی کھیل میں صرف سیاسی جماعتیں ہی کمزور ہوئی ہیں ملک کو کمزور کیا بنیادی طور پر معاشی دھانچے کو کمزور کیا گیا اور کس نے کیا ان تمام سیاسی جماعتوں نے کیا کس نے کیا ان کے بیانیوں نے کیا کس نے کیا ان کے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرنے نے کیا اور تبدیل انہوں نے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا انہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے کیا اگر لوگوں کی وجہ سے یہ تبدیل کچھ کرتے پاکستان زیادہ مضبوط ہوتا یہ منتخب حکومتیں مضبوط کر سکتی تھیں لیکن منتخب حکومتیں صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھی رہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کون کس کا مخالف ہے کون نہیں ہے ہم نے کبھی بھی مصبت سوچ کے لیے کام نہیں کیا مصبت پیرائے کے اندر اقدامات نہیں اٹھائے پاکستان کے اندر تمام اداروں کو مضبوط کرنے کا کام کسی ایک ادارے کسی ایک فرد واحد یا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا کولی طور پر قوم کا کام تھا کہ ہم کرتے لیکن تفریق پیدا کی گئی جس نے بھی کی آغاز جس نے بھی کیا تھا جس سال میں کیا وہ تو کامیاب ہوا لیکن پاکستان کو کسی حد تک کمزور کر دیا گیا اب پھر سے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی اقدام اٹھا رہا ہے تو وہ کون ہے دیکھئے بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس پورے عمل میں پاکستان مسلم لیگ رون کے رویے نے دیگر لوگوں کو مضبوط کیا اگر وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھتے اور بہت سی چیزیں کر لیتے تو حالات مختلف ہوتے لیکن انہوں نے بیچ کا راستہ اپنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ راستہ وہی اپناتے رہے جو ماضی میں اپنا ہے اس وقت نواز شریف صاحب وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں بہت سی رائے یہ بھی ہے کہ کچھ اور لوگ ادا کیا کرتے تھے اپنے مخالف کے اوپر اسی پہ بات کیا کرتے تھے اسی سوال کی شکل دے کر مسلم لیگ نون تحریک انصاف پی 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 کے رہنواؤں کے سامنے جب یہ سوالات رکھے گئے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں ہی کے سیاسی رہنواؤں کا جواب یہ تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے تحریک انصاف سے تعلق اکنے والے زلفی بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم عوام کی طاقت سے حکومت میں آئے تھے اور آج بھی اگر مداخلت کے بغیر الیکشن ہوں تو تحریک انصاف ہی جیتے گی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنواؤں احسان اقبال صاحب کا یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو کیا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کیا یہ سولہ ماہ بھی انہوں نے جو حکومت کی عوام کی بہتری کے لیے کر لی ہوگی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو عمران خان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ملک دیوالیا ہو جاتا اس لیے ہم نے اپنی سیاست پر پاکستان کو ترجیح دی پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کا اس بارے میں یہ کہنا ہے جو ماضی قریب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کو مزید کمزور کیا پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہی ہوتا آیا ہے جو آج ہورا جو ماضی میں ہوتا رہا اقتدار کی بھوکی سیاسی جماعتیں بہت سے لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی ہیں اور جب اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی کے اوپر آپ لگے ہوں تو آپ بنیادی طور پر خود کمزور ہوتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ جو بات آپ آج کے دن کر رہے ہیں کل کو اس پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو پھر کھوکلا کون ہوا کھوکلے آپ ہوئے آپ نے ملکی سٹرکچر کو کھوکلا کیا جس کی وجہ سے ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون واپس آ رہا ہے کس کو بیل مل گئی کون اس وقت اپنے استعمال کی تیاریاں کروا رہا ہے لوگوں کے ذہن بھی اس وقت کنج ہو چکے ہیں کھولتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ماضی قریب کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا یک سر بھول جائیں گے پھر سے نعرے لگائے جائیں گے اور وہ نعرے کس کو تقویت پہنچائیں گے کیا عوام مضبوط ہو سکتی ہے کیا یہ تمام لوگ جو کچھ عرصے کے لیے سیاست سے مائنس ہوتے ہیں واپس پھر آ جاتے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک وقت کہا جاتا تھا کہ اب ان کی سیاست میں واپسی نہیں ہوتی پھر انہی کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ تو ضروری ہیں پھر وہ واپس آئیں اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب آپ انیس سو اناسی کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کے ایم ڈی جو ہیں جنہوں نے ملکی کاروبار کے اندر بے تہاشا کمایا بھی ہے اور بے تہاشا کمانے کی جستجوب ہی رکھتے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے تحریک استقلال کی جانب سے وہ اس وقت وہ پارٹی ہوا کرتی تھی اب اگر انیس سو اناسی سے لے کے اب تک ہم نے انہی کو جھیلنا ہے انہی کے زیر سایہ پرورش پانی ہے انہی کو یہ اپنا ماہی باپ ماننا ہے تو پھر کس طریقے سے تبدیلی کے ہم خواہ ہیں جب خانوادے ہی تمام تر سیاست کے اندر انوالف ہوں گے تو پھر ایک عام جمہور سے اٹھا ہوا شخص کب برسر اقتدار بیٹھنے کا خواب رکھ سکتا ہے جب آپ بندربانٹ اپنے گھروں کے اندر ہی سیاست کی کر دیں گے جب ہمیں بیس سالوں بعد بھی ایک ہی شخص کا انتخاب کرنے کا سوچ آئے گی اور اس کا خواب آئے گا جب تین خانوادے ہی ملک کے اوپر مسلط رہیں گے تو کس طریقے سے آپ آگے بڑیں گے اگر تبدیلی دکھانی ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں میاں صاحب ڈالر کو کم کر دیں گے میاں صاحب واپس آ کے مہنگائی میں کمی لے آئیں گے میاں صاحب واپس آ کے بین الاقوامی سطح پر روابط کو بحال کر لیں گے میاں صاحب کے واپس آنے سے ڈالر کی بھرمار ہو جائے گی میاں صاحب کے واپس آنے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی میاں صاحب کے واپس آنے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی اور پاکستان میں بھی کمی واقع ہو جائے گی میاں صاحب کے واپس آنے سے یہ مہنگے بجلی کے پلانٹ کے منصوبے جو ہے یہ عوام کو نہیں ستائیں گے عوام کو فیول پرائٹس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پیسے مزید نہیں ادا کرنا پڑیں گے عوام کو سستے داموں تیل ملے گا عوام کو سستے داموں بجلی ملے گی عوام کو سستے داموں اشیائے خور و نوش ملے گی عوام کو سستے داموں تمام تر سہولیات ملے گی اور عوام کے لیے مرنا آسان ہوگا تو میاں صاحب کی واپسی پہ ہم جی آیا نو کہتے ہیں ہم برسرے پیکار ہو کر ان کے لیے دارے لگانے کو تیار ہیں لیکن حالات اگر وہی رہنے اور کسی خانوادے کی سیاست میں مضبوط ہونا ہے عوام نے کمزور ہی ہونا ہے تو جائے کوئی آئے ہمیں اس سے کوئی غرص نہیں بے حص قوم کو حص دیلانہ جس کی ذمہ داری ہے وہ جس دن کامیاب ہوا وہ کوئی بھی ہو وہ چاہے کسی ادارے سے ہو چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہو چاہے جمہور خود ہو جس دن وہ حص جاگ گئی اس دن پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکم باک